ویلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بس آج ہے 14 آف ماہ اور آج سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے 14 آف اپریل کو سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی تھی اور افکورس سب کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ فائرنگ کس کی طرف سے ہوئی ہے لارنس بشنوہی کی طرف سے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بندہ کون ہے اور اس نے سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کیوں کروائی اب جب فائرنگ ہوئی تھی یعنی کہ ایک مہینہ پہلے لارنس بشنوہی کی طرف سے تب جس نے بھی فرس ٹائم یہ نیوز سنی وہ ایک بار ڈر گیا کہ اب سلمان خان کا کیا ہوگا کیوں کہ لارنس بشنوہی نے بہت پہلے جیل کے اندر بیٹھ کر انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی یہ بات بولی تھی کہ سلمان خان کو وہ مار دے گا سلمان خان کو مارنا ہی اس کا ایم ہے ایٹسیکٹرا تو جیسے ہی فائرنگ ہوئی ایک دفعہ جس نے بھی سنا ہوگا میں آپ فین جتنے بھی ہیں وہ ایک بار ڈر گئے ہوں گے کہ سلمان خان تو گئے ایٹسیکٹرا اور بلیو می جب میں نے بھی پہلی بار سنا تو میرے مائنڈ میں یہی آیا ہے میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا ہے لیکن گائز میں آپ کو بتا دوں ایک مہینہ گزر چکا ہے اور اس ایک مہینے کے اندر آج یعنی کہ نیوز ابھی آئی ہے ہوا یہ سین کل ہے سکسٹ پرسن جو کہ گائز اس سارے سین میں انوال تھا وہ بھی بھائی صاحب ایریسٹ ہو چکا ہے کیا نیوز ہے پہلے میں آپ کو گائز نیوز بتاتا ہوں اس کے بعد ساری باتیں نیوز یہ ہے چھٹا بندہ جو کہ گائز اس سین میں انوال تھا جس کا نام ہے ہرپل سنگھ ان کنیکشن ویڈ دا سلمان خان ہاؤس فائرنگ کیس دا تھرٹی سیون ایئر اولڈ نیٹیو ملک کے جو ان کی ایج ہے وہ تھرٹی سیون ایئر اولڈ ہے اور فتح بعد ہریانہ ہرپل سنگھ پروائیڈڈ فائنینشیل سپورٹ تو دا فیفت ایکیوز محمد رفیق چہدری یعنی کہ جو اس سے پہلے گرفتار ہوا تھا فیفت پرسن جس کا نام تھا رفیق گائز اس کو فائنینشیلی جو ایکویبمنٹس ہوں گی گائز وہ لا کر دی تھی کس نے اس سکس پرسن نے جس کا نام ہے ہرپل سنگھ اور یہ بھی گائز اب گرفتار ہو چکا ہے یعنی کہ یہ رفیق ساب کی بات ہو رہی ہے یہ سارا کچھ ان سلمان خان کے گھر کے بعد یعنی کہ اس نے ہی بتایا تھا کہ آگیوں کے 37 ایئر اول افکورس ایکسپیئینس ہوگا کہ آپ نے یہ کیسے 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 کرنا ہے تو اب یہ بھی اریسٹ ہو چکا ہے اب آپ کو کہیں نہ کہیں سلمان خان کی پاور کا پتہ چل گیا ہوگا کہ جب ایک مہینہ پہلے فائرنگ ہوئی تو سب در گئے کہ سلمان خان کی ابھی اپکمنگ موویز سکندر دبل بٹھان ورسس ٹائگر وہ تو بھائی صاحب ڈیلے ہو جائیں گی سلمان خان گھر سے باہر نہیں نکلیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن سین اس کا الٹا ہوا سلمان خان شوٹنگ بھائی صاحب سب کچھ ان کا جو پروپر پیٹرن چل رہا تھا سکندر کا وہ چل رہا ہے سلمان خان گھر سے باہر بھی نکلے ایوینٹس پر بھی گئے الٹا جو بلونس بشنوہی کی ٹیم تھی یہ جو تھا ان کے چھے بندے بھائی صاحب جو ہے نا وہ پکڑے جا چکے ہیں تو یہ سلمان خان کی پاور ہے یہ نورمل بھائی صاحب بندہ نہیں ہے یہ بہت دنجرس بند ہے اوپر سے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ان سے شریف تو کوئی نہیں ہوگا اور جو اوپر سے شریف دیکھتا ہے وہ اندر سے کیسا ہوتا ہے مجھے بتاری کے ضرورت نہیں ہے لارنس بشنوہی اب گئیز وہ کیا کہا رہے ہیں لارنس بشنوہی گجرات کے اندر گئی سبرمتی نام کی جو جیل ہے اس میں گئیز وہ ہیں اور ان کا جو بھائی تھا جس کا نام تھا بھائی صاحب انمول بشنوہی جس کو لاسٹ ہی امریکہ کے اندر یو ایس کے اندر بھائی صاحب فائرنگ کے سین میں بھائی صاحب اڑا دیا گیا اور گئیز ایک اور سین ہے اکورنگ ٹو ریپورٹس دیواندرا دا پریزیڈنٹ آف دا آل انڈیا بشنوہی سوسائیٹی جو کہ پریزیڈنٹ ہے بشنوہی سوسائیٹی کی گئیز سٹیٹیڈ آن منڈے منڈے والے دن دیٹھ دا کمیونیٹی وڈ کونٹیمپلیٹ فور گیونگ سلمان خان اف ہی آفرڈ کہتی ہیں اف ہی آفرڈ اپرسنل اپولیجی ان دا بلیک بک کیس یعنی کہ جو کالا ہرن کیونکہ یہ سارا سین سٹارٹی وہاں سے ہوا تھا کالا ہرن سلمان خان نے اس کا شکار کیا تھا بہت گئی سلمان خان کو شوق شکار کرنے کا تو کالا ہرن سلمان خان نے مار دیا اور یہ بشنوہی سوسائیٹی کے خلاف ہے کچھ ایسا کر گیا ہے تو انہوں نے جسٹ بولا تھا کہ اگر سلمان خان ہم سے معافی مانگ لیتے تو ہم پیچھے آ جائیں گے اگر معافی نہیں مانگتے تو ہم انہیں مار دیں گے تو گئیز یہ سلسلہ وہی سے چلتا آ رہا ہے لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر اندر ابھی سکس پرسن جو کہ اس سین میں انوارڈ تھا وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ لارنس بشنوہی کو بھی اور باقی جو پبل ایک ایونڈ کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ بندہ کس قدر ڈینجرس ہے سلمان خان اور یہ کتنا لیول کا ہے ایک مہینہ فورٹین ماہ ہے آج چودہ ماہ کو ایک مہینہ پہلے نیوز آئی تھے کو ایسا فائرنگ ہوئی ہے اور ابھی ایک مہینے کے بعد سکس پرسن بھائی صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو جو گئے ہیں بہت ساری اپ ڈیٹس ہیں آپ میں سے بہت سا پہلے لوگ پوچھتے رہتے ہیں سیکندر کی کیا نیوز ہے دبل کی کیا نیوز ہے بہت سانی نیوز ہے لیکن جسری اومرز ہیں ابھی سیکندر کی کچھ دن پہلے نیوز آئی وی تھی کہ بھائی صاحب اکشہ کمہار اس فلم کے ادھر ویلن ہونے والے ہیں نوٹ آفیشل اسی لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن پرسنلی میں چاہتا ہوں کہ اکشہ کمہار ویلن بن جائے ریزن اکشہ کمہار کی لائن ویز بہت سی فلم سروپ ہیں بڑی میاں چھوٹی میاں سے امید تھی وہ بھی گئی سو ناو اب دیکھ لو آگے ہے بڑی فلم سے ہاؤس فول فائف ہے ویلکم ٹو دا جنگل ہے ایٹس اٹرا بڑی صاحب کیا وہ کتنا کما پائی گی رسکی لگتا ہے بڑی سکندر سے گئی امیدیں ہیں اور اگر اس فلم میں اکشہ کے وہ اپوزٹ آ جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں بڑی صاحب اچھا لیول ہو جائے گا اور ویسی بھی سلمان اور اکشہ کمہار اولیڈی ایک فلم کر چکے ہیں مجھ سے شادی کرو گی ایٹھنگ تو اس میں بھی دیکھا جائے تو اکشہ کمہار کا رول نیگیٹیو ہی تھا وہ الگ بات ہے کہ وہ لوو اینڈ فنی ٹائپ کا سین تھا یہاں پر ایکشن بیس سارا سین ہوگا لیکن آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر سکندر میں بھائی صاحب سلمان خان کے اپوزٹ اکشہ کمہار آ جاتے ہیں تو وہ کیسے لگیں گے کیا پتہ یہ نیوز ٹرو ہو بٹ ابھی تک اس سے ریلیٹیڈ کوئی آفیشل نیوز نہیں ہے جیسے مارکیٹ میں گئی افکورس آپ کا بھائی آپ کو سب سے پہلے بتائے گا تو کیسے یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی بھائی صاحب سلمان خان کے جو ہاؤس کے باہر فائرنگ ویٹوس سے ریلیٹیڈ جوٹ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی آپ کو اپ ڈیٹ پسند ہیں پسند ہیں وڈیو کو لائک کر کے جانا چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور اگلی آنے والی ویڈیو تک بنا خیار رکھی گا تھنکس فور وچنگ